ہمارے آقا کریم علیہ السلام کی تو عام راتیں بھی ایسی ہوتی تھی کہ ام المومنین سیدہ شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی حضور اتنا طبیل قیام کرتے تھے کہ آپ کی مبارک پنڈلیوں میں ورم آ جایا کرتا تھا حضور کی مبارک پنڈلیاں سوچ جایا کرتی تھے جیسے میں پنجابی زبان میں کہوں گا تو کہتی میں پیچھے بیٹھ کے آنسو بھائی کرتی تھی کہ حضور اللہ کے محبوب ہیں لیکن درہا حضور کی عبادت کا انداز تو دیکھو تو حضرت رمضان آئے اور رمضان کو ٹورنمنٹ بار گلی ہر محلے ہر علاقے میں تیاریاں ہو رہی ہیں میں گزر رہا تھا حضرت دیواروں پہ لکھ دیا گیا فلانا ٹورنمنٹ فلانی انٹری اینے پیسے یہ ہو نہیں کچھ ہوگا کوئی شخص بھی کسی ایسے ٹورنمنٹ کا حصہ نہ بنے ہاتھ اپنی اپنے قراج جا کے سو جائیں نہیں کچھ ہوتا تو لیکن ایسا معاملہ بالکل نہ کرنا ہے کہیں اللہ کی عذاب کے شکار نہ ہو جاؤ کہیں اللہ کی گرفت تمہیں نہ اور جو یہاں بڑے حباب بیٹھے ہیں آپ بھی اپنے آکے فتنہ نہیں ڈالنا حضرت دڑھائی نہیں کرنی کسی سے لیکن اگر کوئی کروا رہا ہے اس کو سمجھائیں پائی خدا دخوک کا رمضان ہے پہلا عشرہ لینے کی کرنے گئے دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے کیا کر رہے ہیں تم لوگ تیسرا عشرہ جہنم سے ازادی کا ہے صبح ہی ہم نے ضائع کر دی صبح بھی ہم نے ضائع کر دی یہ بہانہ لگی گرمی داروز ہے نماز بڑی اکھی پڑی گئی چلو ٹھیک ہے تیرا عذر مان لیا انسان ہے کمزوری ہے کام بھی کرنا ہے مان لیا بھئی عذر تیرا تو تھک گیا گرمی بڑی تھی اب رات کے ہی تو کیا کہتا ہے کیا تُنہیں افتاری میں چار سمو سے نہیں کھائے کیا تُنہیں افتاری میں تلہا دوسرڑے کا جگہ نہیں کیا بعد میں کیا تُن تین پڑیٹے بریانی کے لیے کھا گئے اب بتا کیا عذر ہے تیرے پاس اب تو تیرا پیٹ بھی بھرا ہے اب تو تُنہیں پیاس بھی بجائی اب کیا عذر پیش کرے گا اللہ کی بارگام اس لیے میرے دوستو بلکل اس طرح کی کسی معاملے کا حصہ نہیں ملنی نہیں بھئی رمضانہ ہے بھئی یہ رمضان منور نبی علیہ السلام کی امت کو تحفہ ملائے اللہ کی طرف کیا فرضوں کا ذواب ستر گناہ نوافل کا ذواب فرضوں کے برابط کر دیئے گئے اس لیے بلکل حضرت اس طرح کا کوئی قدم نہیں اٹھانا مساجد کا روح کرو ترامی بات جمع نفس بہت خباست کرے گا بہت خباست کرے گا